اور ڈی ٹو ڈی پیسز پہ اس کے اوپر کام کرے گا چیف سیکرٹی پنجاب ایک اور ٹیم کو لیڈ کریں گے جو آرٹیفیشل رین ہے اس کے اوپر ہم نے تمام وفاق کے دارے آرکو اور یونیورسٹیز وغیرہ جتنی ہیں جنہوں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے اور پھر دبائی سے بھی وہ رابطہ کر رہے ہیں تاکہ ہم جیسے ضرورت پڑے تو آرٹیفیشل رین فوری طور پہ ہم لاہور میں اور جس جس علاقے میں وہ کرانے میں کام ہو جائیں ہماری یونیورسٹیز نے اس پہ کام کیا ہوا ہے بہہودین دکریہ یونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی نے ان کو بھی ہم نے کل بلا لیا ہے اور اس کے بعد وہ جو بھی ہمیں ریکمنٹیشن دیں گے ہم اس کے اوپر کام کریں گے یہ تھوڑا مشکل کام ہے لیکن ہم فوری طور پر کام شروع کرنے جا رہے ہیں ہماری انوائرمنٹ کی پروپر لیب کوئی موجود نہیں ہے اس تائم جسے اگزیکٹ ہم سٹریٹیجی بنا سکیں وہ بھی فوری طور پر ہم نے بنانے کا فیصلہ بھی ہے آج اور کل میں ہماری چائنہ کے جو ایکسپورٹس ہیں تو چائنیز کانسلیٹ ہماری ویڈیو کانفرنسنگ ہوئی ہے تینکس تو چائنیز کانسلیٹ جنہوں نے وہ ارینج کی ہے ہم نے ریکویسٹ کیے ان کو انہوں نے ہمیں کچھ ریکمنٹیشن دی ہیں اور ہم نے ان سے ریکویسٹ کیے کہ آپ فوری طور پر پاکستان آ جائیں تاکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کو فائٹ کر سکیں یہ وہی ٹیم ہے ان کی فیڈل منسٹری انوائرمنٹ ہے جس نے بیجنگ میں یہ سموک کو ختم کیا ہے اس کے اوپر ہمارے چیلمنٹ پی این ڈی اورڈی اس کام پر لگے ہوئے ہیں اور ہم اس میں بھی آپ کو جلد ریزلٹ دیں گے پھر ہماری علماتیں ہم ایک ٹیم بھیج رہے ہیں جنہوں نے وہاں پہ بھی بہت ٹیکنیکل ٹیم ہے جو جا رہی ہے جس نے جا کے وہاں سٹیڈی کر رہے ہیں وہاں پہ سموک کا ایشو تھا انہوں نے ٹاورز وغیرہ لگائے اور اس کا ان کو ریزلٹ بہت اچھا ملا ہے تو ہماری ٹیم بودھ کو روانہ ہوگی اور جا کے وہ بھی سٹیڈی کرے گی کہ وہ کیا کر سکتے ہیں ایک اور سارے کیابنٹ منسٹرز اور ہم نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے کہ سرکاری طور پر اب آج کے بعد کوئی بھی موٹر بائٹ جو ہے وہ فیول والی نہیں خریدی جائے گی صرف اور صرف الیکٹرک بائٹ ہے جو خریدی جائے گی جس سے ہوفیلی بڑا امپیکٹ آئے گا اور ہم اگلے آنے والے ہفتوں میں اوورال پنجاب کے اوپر الیکٹرک بائٹ کے اوپر کوئی پالیسی بھی لانے کی کوشش کریں گے وہ کیابنٹ سے مشابرت کے بعد اس کے اوپر بھی ہم انانس کریں گے پیٹرول پامس پورے پنجاب میں خاص طور پر جہاں سماؤ گئے فوری طور پر ان کو ہر پیٹرول پامس کو چیک کیا جائے گا کمیشنر لاہور کو سائن کیا ہے لاہور کے اوپر ایشو آ رہا ہے تو ہم اس کو فوری طور پر کیٹر کریں پولیس نے اوریڈی ایک کریک ڈاؤن شروع کیا ہوا ہے اور اس کریک ڈاؤن کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے جو دھومیں والی گاڑی ہیں وہ اتنا صرف پولیس کر رہی ہے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے ہر ایک کی ٹیم ہے جو اس پر کام کر رہی ہے پولیس نے اب تک چار لاکھ انیس ہزار چلان کیے ہیں اور تقریباً اسی ہزار گاڑیاں آپ تک بند کر چکی ہوئی ہے اسی طرح جو انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے 3495 یونٹس کو سیل کیا ہے دو ہزار سیون سکسٹی سیون ایف آئیر نے لانچ کیا ہے اور بائیس کروڑ روپیہ انہوں نے فائن کیا ہے اکیس کروڑ پیہ پولیس فائن کر چکی ہے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ چار کروڑ کے فائن کر چکا ہوا ہے اور یہ سارے وہ فائن ہیں جو سماغ لیٹڈ ہیں پولیس ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ڈسٹرک گورنمنٹ اپنے اپنے کریک ڈاؤن کو جاری رکھیں گے اس کے بعد چنگچی رکشے اس ٹائم پورے پنجاب میں موجود ہیں لیکن کہیں پہ بھی اتنے سالوں میں ان کو ریجسٹر نہیں کیا گیا ہے تو چیف سیکٹری اور ایکسائز ڈپارٹمنٹ مل کے فوری طور پہ ہم نے ایک پلین ان کے لیے بنایا ہے اگلی کیابنٹ کی اپروول کے بعد تھرٹی ڈیز ہم سارے چنگچی رکشہ کو دے رہے ہیں اور ان کے لیے فری ریجسٹریشن کھول رہے ہیں وہ اپنے چنگچی رکشہ فری میں ریجسٹر کرا سکیں گے اور ان پر کوئی کاؤسٹ نہیں ہوگی مفت میں ہوگا ہم کاؤنٹرز بنائیں گے جہاں جہاں پہ ان کے اڈے ہیں جہاں جہاں پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں بٹ تیس دن کے بعد کوئی چنگچی رکشہ سڑک پہ نہیں آئے گا جو ریجسٹر نہیں ہوگا کیونکہ نہ ان کی کوئی فٹنس سیٹیفکیٹ چیک ہوتا ہے نہ ان کو کوئی چیک کر سکتا ہے اور وہ رینڈم اور تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ چنگچی رکشہ اس تائم پہ بغیر ریجسٹر ہیں جو پورے پنجاب میں چل رہے ہیں تو ہم ان کو تھرٹی ڈیز فری ریجسٹر کریں گے بٹ کیبنٹ سپرول کے بعد اور اس کے بعد سخت کریک ڈاؤن ہوگا اس کے اوپر روز چار سو کلومیٹر سے زیادہ ہم لاہر کی سڑکوں پہ پانی کا سپری کر رہے ہیں صرف اسی لیے کہ سموک کو کم سے کم کر سکیں پی ایچ اے اور الڈیوی ایم سی مل کے وہ آپریشن کر رہے ہیں جس سے گورنمنٹ ساتھ ان کے لگی ہوئی ہے